تو دوستو ہنوانگر جلے کے اندر کیا ہیں باڑ کے حالات بات کر لیتے ہیں شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ آخر کار آج جو گیج بتائی گئی ہے سنچائی بیباگ کے دوارہ جو سوچنا دی گئی ہے پوسکے انسار ہنوانگر جلے کے اندر کیا ہیں باڑ کے حالات اور کتنا پانی کہاں چل رہا ہے اس کی جانکاری ہم اس بیڈیو کے جریعے آپ کو دے رہے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ چلیے پھر کالم نیوز کے جریعے کرتے ہیں بات چیت کا سلسلہ شروع آپ کو بتا دیں کی سترہ جولائی دو ہزار تیس کو ہنوانگر جلے کے اندر جو گگگر بارڈ میں پانی آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو دے دیتے ہیں جانکاری جو سنچائی باغ نے سوچنا دی ہے گلہ چکا میں پچاس ہیار ساسو چوتر کیو سک خانوری میں چودہ ہیار ساسو کیو سک چاند پور کے اندر بائی ہیار سے اوپر اوٹو ہیڈ کے اندر شبی ہیار شہ سو پچاس سے اوپر پانی چل رہا ہے گگگر سائفن کی بات کر لیا تو بارہ ہیار پانسو اور آر ڈی شہ سو بناتیس میں کی کونی نالی ویڈ کے اندر چار ہیار آٹھ سو جو ہنوانگر کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر اٹھالی سو کیو سک پانی ابھی ہے رہت کی خبر ہے ابھی تک تو آر ڈی بیاریس یی ڈی سی میں شہ ستر سو کیو سک اور آر ڈی اک سو تیتیس یی ڈی سی کے اندر چوبی سو شہ ستر کیو سک سورتگڑ برانچ کی بات کر لیا تو سترہ سو پچاس کیو سک اور آر ڈی اک سو اٹھاون جی ڈی سی کی بات کر لیا تو چوبی سو کیو سک پانی ان کے اندر چال رہا ہے آہ سنچائی بیواغ کی جی کی سوچنا ہے آہ تھا نے بتائی آئے کہ ہنوانگر جلے کے اندر سترہ جولائی نے کتوں کتوں پانی کیاں کیاں چال رہا ہے اب کرنا بات ویڈیو کانفرنس میں جیہاں کال کلیکٹر کہو کہ سادل گاڑ پانی زیادہ آن لگ رہے ہو چاڑی سا یار اوپر پانی آن لگ رہے ہریانہ کے ماں وہ آو گو کیونکہ ہریانہ ہی ہے ہریانہ میں انہیں بینے پھیل لے گو اب آئی بات ہے کہ اوٹو ہیڈ کے جریئے جی کا گیٹ کھول رکھ ہے ہریانہ سرکار ہنوانگر میں بھیگا پانی کا کتا جو ہے آن شاپڑے کا نیاوے کتا کیوں سکاو ہے دیکھنا نہیں باتتا ہے لیکن خطروں بھائیو جو ٹڑے ہو کونی سارا مل جول راپا باتچیت کر اور یہ کی سمسیہ آئی ڈی ہے انہیں حل کرنو ہے پرشاسن بھی لاغ رہے ہیں لوگ بھی لاغ رہے ہیں جی آج کئی گاوہ کا کلم نیوز بھی دوروں کر آئی ہے دیکھا ہی ہے کہ کئے گاوہ کے اندر مول ہے لوگاں کئے کرنو ہیں بھائی لون کے اندر بیت کو نہیں ہی تمام باتتا ہے جو ہے باتچیت کے جریعے میں کھلا سو کرنو چاہیے ہوئے اور میں پریاس بھی کر رہے ہیں چلو پھر سانے بھائی لون لگر اور کرنی سر سہجی پورا لوگ بارڈن لیر کے کئے 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 لاغ رہے ہیں تو وہ پہلے سنا دیا پھر بات رہو سلسلوں اپا آگے بڑھاوالا پس باتچیت اور ہی تراری کرالا بھائی لون لگر میں جو پرساسن جس طریقے سے بتا رہے ہیں اس طریقے سے کترناک ہے اور میں سے پانی جو رہا دیکھ رہے ہیں پانی کا وہ پچھلے گیڑے سے بہت کب میں ہے جو پانی جو پچھلے گیڑے سے جتنا آ جائے گا تو اس بانوں میں سارے بانوں میں بطو دبے ہوئے ہیں وہ چلنے لگ جائے گی ابھی فلال تو یہ کٹیس ٹھیک ہے اور باقی پچھے کا جو پانی آئے گا تو کٹیس بڑھا ہو سکتی ہے خلال ٹھیک ہے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے گام میں سارے گام والے نگرالی رکھ رہے ہیں پانی بھی سپیٹ ٹھیک بڑی ہوئے تلکی کبھی یہاں پانی ٹوٹا بھی ہے کبھی زندگی میں نہیں 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 ہمارے بچپن سے پہلے ایٹی تھری میں رکھا تھا یہاں پارا ادھلی سیڈ ادھلی سیڈ نہیں ٹوٹا تھا پارلی سیڈ اور اس کے بعد پچھانے میں پانی آیا تھا دوڑوں کے قریب گریب لنگ چکا تھا یہ ابھی چڑھائی اس کی لنگ سمچھے بھی کہ زیادہ چل رہی تھی اس کے ابھی تو یہ چڑھائی کب میں پانی ہی درہ میں چل رہی تھی ابھی جو کعاوجہ آپ کے بنا ہوا ہے اس کے سطان پر اگر بڑا پل بنتا تو یہ بار بار ٹریکٹر سے لانا ادھر جانا اور آپ جو کعاوجہ بند ہے اس پر کیا کرنا ہے آپ کا یہ سر جی ہے تو جو جنہوں نے بڑا پل منا ہوتا تو کسی کی دکت نہیں ہوتی آنے جانے کی اور اس کی بجائے یہ پل منانے کے بغیرے پل نہیں ہوتا نا تو یہ پرساسنے والے جیسے بغیرہ وہ نہیں لگاتے کرتے ہیں دام والے کو جو میڑا لگا رہا ہے پرساسنے کے بجے سے لگ رہا ہے آتے ہیں کہ پانی پل ہے پل پر دیکھنے چلو کیونکہ اس کی ڈاف لگ رہی ہے ادھر لی فیڈ تو ایک ڈیڈ بھوٹ نہیں چاہے ادھر لی فیڈ آپ کا کہنے کا مطلب ہے اگر بڑا پل ہوتا تو پیچھے ڈاف نہیں لگتی نہیں لگتی سر جی ایسے پل ہے سہجی پرا واقعی اگر پیچھے بھی جو پل ہے وہ ایسے ہی مینے ہوئے سارے پل جو اونچے ہوتے ہیں تو وہ ڈاف نہیں لگتی پانی نیچے نیچے دلتا رہتا جس کا کارن ہے پانی کی بڑو طریقہ پیچھے بڑو طریقہ کارن ہے ڈاف لگ رہی ہے سر جی جیسے جیسے وہ ہے پل وہاں سے ایک ڈیڑھ بڑو چڑھتا چڑھتا آ رہا ہے پانی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کاب جیسے یہاں ایک طرح سے آوازہی کا سالہ میں دوسری طرف جب باڑ زیادہ پانی آتا ہے تو بانی کو باپ کو روکتا ہے جی یہی کہنے ہے آپ کا کیا نام آپ کا میرا نام پرلا جائے جی کان کے رہنے والے ہو کسان بھائیو میڈیا کے ساکے کلیکٹر کی پریس کونفرنس کال ہوئی بان کہو آ بکت سمسیہ بتان کو کونی اور جی کا پرشن میڈیا اٹھاو ہے یا پھر پہلے پروند کونی کریا این طرح رباتہ اٹھان رو بان کہو کوئی مطلب کونی آ سمیں انوانگرنے بچان کو بانگی بات ماننا کی آ سمیں کونی بتان کو لیکن جی کا گام آڑا جاما میڈیا جگ بانے پوچھے سمسیہ کے پرشاستر کے کر لاغ رہے ہو کے ہوڑوں چیئے بچاب کیا ہوڑوں چیئے تو بھائی ترہ ترہ سوال کئی بار میڈیا میں اٹھاو ہے میڈیا نہ بھی کہا ہے کہ تھی آباد اٹھاو کونی ہی باستے میں جب آج بہلونگری میں گیا تو آج ایک اتھانے دکھائی ہوئے پڑ بنایڑا ہے کاب جائے نے بولنا کئی جگہ بنایڑا ہے پڑا پر بھی پرشن سوال اٹھائی ہوئے اب کلیکٹر کیسی کے میڈیا آباد کیوں اٹھاو ہے میکے کرام گاں وڑا مانگ اٹھاو ہے مانت سنننی پڑا ہے مانے جب انٹرو لے واں بھائیں گے وہاں میں بولے گیا سمسی ہے تو میں انتو دکھانی پڑا سی میڈیا کو تو کام ہے دکھانا اب کلیکٹر کی بات اپنی جگہ صحیح ہو سکا ہے میں ماننا کہ غلط کو نہیں لیکن میں اپنی جگہ صحیح ہے جی کی سمسی ہے اب آن لاغری گاں جاوانگا جد دکاری جاوے گا تو سمسی ہے بانگ اٹھا لاغ سی مارو کہن کو مقصد ہے کہ اب میں بھی سمجھا کی آ ترہ رباطہ اب کارنی آچھک ہو نہیں کیونکہ اب سمیہ ہے ہنمانگاڑ نو بچانا لاغو لیکن جی کی سمسی ہے ہنمانگاڑ اب باڑ بھی چل جائے گی پرتیک سال آئی سمسی آویں این واسطے پرشاسن رو دیان اسے بکت پر میں اٹھانا بھی چاوانا اور نیتانا بھی بتانا چاوانا جی کا آگے آنالے سمیہ کے اندر سرکاروں میں بھی جاوے گا اور سرکاروں باتچیت کر سمسیہ نے سمجھے گا این واسطے آپ ساگے ساگے باتچیت میں کر لاغ رہے ہیں آج ایک کو پوڑ کابجہ کا ہوئے ہیں آپ بنائے ہیں این پر سوال اب اٹھائے ہو بہلو لگر کرنی سر سہجی پورا کیا اگر بڑو پوڑ بڑے ہون تو تو ہے جی کی اب بار بار ٹریکٹر ہو انہیں بینے سواریاں لیاں لوگان لیاںڑو کام ہوئے ہیں جہاں پھر اٹھا ہے کوتو الگ بشے بڑے کتوں کو پانی ہیں جہاں پھر لوگ دیکھڑا آوے ہیں اینکہ کابجہ اوپر کیاں لوگ ٹپ ہے یہ طرح رہی باتتہ بھی آوے ہیں جد بڑو پوڑ بڑ جانتے ہو سرکار پیسہ تو لگائے ہوئے ہیں ایوں ڈاپ بھی لگے ہوئے ہیں واقعے کے لی آجائے کے لی پھنس جائے پھر اوپر پانی ترکن لگ جائے اور ترہ ترہ رہی باتتہ ہیں وہاں گو آ بھی کرنے ہو کہ ڈاپ لگ ہے پانی کی پیسے پانی چٹ جائے ایہاں کابجہ کئی جگہ بڑڑ ہے اینگی جگہ اگر ستھائی روپ پوڑ بڑ جانتا تو آج سمسیہ پانی جی کی آٹھو ٹپڑڑی سمسیہ آب ہے بند کر دی اور ایہاں ترہ رہاں کابجہ جی کا بڑھائیڑ ہے بٹھوں لوگانے روکن کھتر پولیس کو پیرے بھی لوگائے پولیس کو کام ہے پیرے لوگانے پرشاہ سنو کام ہے لوگان کی جانب چانی اینگی کوئی ڈوبنا جاوے پڑھنا جاوے این باستہ پولیس اٹھ بیٹھی ہے اور اے جگہ بڑڑا پڑ بڑھ جانتا تو اینہ ترہی روی سمسیہ کونی آنتی آوازہ گون ہے جی کو وہ چالو رہے تو اور پانی کے جگہ ڈاپ لگنری باتیں بے بھی کونی ہونتی تو کسان بھائیو ایک دو دن ہے جی کو پانی جی کو پیچھو آن لگ رہے ہو یا کھتری رو کھالی کونی آجے کیونکہ کھترو منڈرائے ہو آیا آپاں سوچ سمجھیں گے سامنو کارنو ہے آپاں بے تو بیعفت کونی کارنو اور انہیں بینے ہوا بھی کونی پھڑانی لیکن پانی جی کو آن لگ رہے سرکاری آنکڑا دیا ہے تو پانی آن لگ رہے ہو اور جی کو پانی آن لگ رہے ہو انہیں سمال لہو ہیں حالانکہ کلیکٹر کال کہہ ہو آیا کیونکہ دس ہیار کیو سک اندرہ گاندی نیر میں گال دیاں گا اور کچھ سیم ناڑو جی کا بینگی ماں چلے جاؤں گو کچھ ناڑی بیٹھ کے اندر پانج آر اوپور آپ پانی چال سکے ٹاؤن جنگشن جی کی ناڑی نکلے انگی ماں ڈال دیاں گا یہ ترہ رباتہ ہوئی ہے اور بھی کئی کچھ ماں کہہ ہو آیا بے پرشاہ سنک کارنہ ہوا بے کونی میں بتا ہوا اور جی کو پانی آن لاغ رہے ہو ہے بے پانی نے سبھال لہو ہیں آپ اپنے اپنے گاوہ کے شہران کے اندر جی کا بندہ ہے بہنے مجبورت کارنے ہو کام کرنے ہو چاہی جائے اور راجنیتی اپنے کرنے ہو چاہی جائے راجنیتی تو وقت آگے گھڑویں آنے ہو ہیں بین ٹیم راجنیتی کری ہو پارٹیاں ساری مل جوڑ کریں تو آج ہی کو پانی اب جیادہ تھوڑا سبھال لاغ رہے ہو انہیں آگے ٹپانے ہو ساری کوشش مل جوڑ کر آپ نے کرنی چاہی جائے تو بھائیہ کل منوج کے جریعے دوارہ آپ پھر جڑھالا ہنمانگڑ جلے کے اندر باڑ کا کیاں حالات چال لائے اور لوگ کیاں اپنے اپنے کام کرنے لاغ رہے ہیں پرشاہ سنکے کر لائے ہیں این بارے دوارہ جڑھ آپ پھر تھانے پوری خبر کے ماہ ستی کے بارے میں بتاولا گردیف سنگھ سینی نے پھر دےوجاجت نمسکار پھر دے dess کام کرنے پھر تک اس نے پھر دپ پھر کرنے پھر اپنے